ہیلو فرنڈز سبھی کا سواگت ہے آپ کی اپنے یوٹیوب چینلٹ کوالیٹی لینڈ پوائنٹ پہ آج کی ہم جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے بی ایڈ پوٹشن جو آپ کے پاس پی جی ٹی اگزام میں دیکھنے والے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں گے کیونکہ کافی سٹوڈنٹ جو ہے ان کو نہیں پتا لگ رہا ہے کہ کیسے بی ایڈ جو یہ پوٹشن ہے اس کو کیسے کور کیا جائے اور اس میں کیسے کوشن آئیں گے ڈائریکٹ آئیں گے نہیں آئیں گے کون سے ٹاپک آپ کے پاس ڈائریکٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں جو بکس آپ کے پاس کون سے اس میں فولو کر سکتے ہیں اور کن بکس سے یہ وارے ٹاپک آپ کے کور ہوگے اور کیسے اس کو بہتر طریقے سے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں بی ایڈ پوٹشن میں آپ کے پاس بی ایڈ پوٹشن کو چار بھاگوں میں یہاں پر مجھے جہاں تک دکھ رہا ہے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلے کو آپ کے پاس کہا گیا فاؤنڈیشن آف ایڈوکیشن سسٹم سیکنڈ آپ کے پاس تیچر ایڈوکیشن اینڈ ریلیٹڈ ایسپیکٹ اور تھرڈ آپ کے پاس ہے پیڈاگوزی اینڈ ٹیچنگ لرننگ ایکسپیرینس اور آپ کے پاس فورت ہے انفرمیشن ٹیکنولوجی ان ٹیچنگ لرننگ پوسیس یہ چار بھاگ آپ کے پاس ہے اور بہت آسان آپ کے پاس رہے گا یہاں پر سیدھی میں بات کروں ڈائریکٹ جو یہاں سے آپ کے پاس 20 کوششن جو آپ کے پاس دیکھنے کو ملیں گے وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس یہاں پر لگ بھاگ 5 to 8 کوششن ہی رہیں گے باقی آپ کے پاس انڈائریکٹ کوششن رہیں گے تو ایسے میں کسی ایک پارٹیکولر بک کے تھوڑھ اس ٹاپک کو کور کرنا بہت زیادہ مشکل ہے تو یہاں پر کون کون سے سی ٹاپک ہے جن کو آپ کور کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے تھوڑا سا بیسیک آئیڈیا میں دی رہا ہوں آپ کو پرپریشن کے لیے اگر مجھے لگا آپ کے جو ہے پوزیٹیو کمنٹ رہے تو ڈیفنیٹلی ان چاروں کے اوپر میں چار ویڈیو لے کر آ جاؤں گا اگر مجھے لگا لگ بک 100 سوڈنٹ آپ کے پاس کہہ رہے ہیں کہ اس کو کور کروا دیجئے تو یہی چینل آپ کے پاس ایکوالٹی لینڈ پوائنٹ کی مادیم سے آپ کو یہاں پر کور کروا دیا جائے گا چار الگ الگ ویڈیو کے مادیم سے چاہے لائک سیکشن آپ کے لیے جائیں گے وہ میں آپ کے ڈیسائیڈ کروں گا آپ کے کمنٹ سیکشن پر اگر لگے گا آپ کو میں کور کروا دوں گا کونسپٹ اینڈ نیچر اپ نولیز نولیز ایکوارنگ پروسس اس کے لیے کونسی بک فولو کر سکتے ہیں بی ایڈ کی نولیز ایک کریکولم کی بکیں اس کو فولو کر سکتے ہیں ڈاریک کوشن آئے گا نہیں آئے گا یہاں سے ڈاریک کوشن نہیں آئے گا لیکن آپ کو سمجھنا کیا ہے نولیز آپ کیسے ایکوار کر سکتے ہیں نولیز آپ کے پاس کس طرح سے جو ہے آپ کے پاس day to day life ہے اس میں آپ کے یہ impact کرتی ہیں کیسے اس کو جو ایکوار کیا جا سکتا ہے آپ کے experience کیا ہے آپ کو جو ہے نولیز گین کرنے کے لیے آپ کے پاس کونکون سے جو میڈیوم آپ کے رہے ہیں اس کے بارے میں بات کی جاتی ہیں knowledge کی جب بھی بات کی جائے سمجھنے کے لئے آپ کو ایک چیز دیکھنے domains آپ نے پڑے ہوگے domains domains آپ کے پاس تین طرح کے cognitive effective psychomotor تینوں domains کو ایک بار پڑھ لینا cognitive بہت زیادہ important ہے bloom taxonomy جو ہے آپ کے پاس یہ cognitive domains ہے effective اور psychomotor تینوں domains آپ ایک بار دیکھ رہے ہیں ان کے آپ کے پاس ہیں اس کو ایک بار اگر آپ نے سمجھ لی جائے آپ کے پاس concept of knowledge knowledge acquiring process کی دونوں چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں کیسے knowledge کو formal informal یہ سارے بھی آپ نے ایک بار دیکھ لینے direct question یہاں سے نہیں بنے گا لیکن جو چیزیں آپ کو cover کر سکتے ہیں concept یہاں سے cover ہو سکتے ہیں ان topic سے آپ کے اگلا ہے Indian knowledge system Vedic education system Buddhist education system Vedic education system میں آپ نے کیا دیکھنا Vedic kalin جو آپ کے پاس شکشہ ہے وہ کیسی ہوا کرتی تھی گروہ کلمہ ہوا کرتی تھی یہ ساری Ved کتنے ہیں آپ کے پاس چار ہے Vedang کتنے اچھے Vedang میں آپ کے پاس کیا جور دیا گیا ہے اور Vedوں میں کیا جور دیا گیا ہے وہ والی چیزیں جسے Ayurved کی بات آپ کی کس Ved میں کی گئی ہے سوریا کا ورنن کے سوید میں ہے اس طرح سے جادو ٹونا کے لئے کون سا Ved آپ کے پاس تھا یہ والے پرشن آپ کے پاس جو ہے Vedicals بنیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر ہم Vedicals میں اور بھی چیزیں دیکھیں تو Vedicals کا مطلب صرف آپ کے پاس Rigved اور Vedang نہیں ہے ویدی کال کے اندر آپ نے جو ہے دیکھنا اس میں آپ کے پاس ویکنند کے بارے میں بھی دیکھ لینا اس میں آپ کے پاس سوائی ویکنند کے چھوڑ کر اگر ہم بات کرے آپ کے پاس دھیانان سرسواتی ان کے بارے میں دیکھ لینا اروند گوش کے بارے میں آپ نے پڑھ لینا Vedic Education System سے یہ بھی آپ کے پاس کوشن یہاں پر آگے تک آ سکتے ہیں اس کا development آپ کا ہوا ہے سمیں کے ساتھ ساتھ اور ان کے جو ویچار ہے ویچاروں کے بارے میں ایک بار جو دیکھ لینا ساتھ میں پیگمیٹیزم آپ کے پاس جو کیا ہے ریالیزم آپ کے پاس کیا ہے اس پر آپ کے پاس کونسپٹ بیس کوشن بن سکتے ہیں داریڈ کوشن یہاں سے نہیں بنے گا تو کونسپٹ کے بیس پر آپ یہاں پر بات کر سکتے ہیں بدھست Education System سے آپ کے پاس کیسے کوشن بن سکتے ہیں بدھست Education System آپ کے پاس بودھ کالین جو شکشا تھی وہ کیسے ہوا کرتی اسٹانگ مارک ہے وہاں سے کوشن بن سکتا ہے ساتھ میں بات کی جائے کہ آپ کے پاس جو بدھ کا اگر ہم بات کرے پوروشڑ مہلاؤں کو سمان جو ادھکار تھے سنگ میں پرویش کرنے کے لیے تو سنگ میں جو پرویش کرنا چاہتا تھا یا پھر آپ کے پاس جو شکشا کا تیندر جو رہا تھا بودھست Education System میں وہ سنگ کو آپ کے مان جاتا تھا سنگ میں کس کو پرویش کیا نمتی تھی کس کو نہیں تھی سنگ میں جب پرویش کیا جاتا تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا پبجہ اس کو کہا جاتا تھا کوئی جو آپ کے پاس گیان دھارن کرنے کوئی آ رہا ہے یا سنگ میں جو آپ کے پاس جب شکشا پوری ہو جاتی تھی اس سنسکار کو کیا کہا جاتا تھا تو بودھست Education System سے کچھ ایسے کوشن آپ کی ڈارک بن سکتے ہیں جو مجھے لگتا ہے اور اس طرح سے اس کو کور کر سکتے ہیں concept of Education meaning nature mode of Education objective of Education approaches to Education یہ والی اگر ہم بات کریں اس کو آپ کور ایسے کر نہیں سکتے تو یہاں پر آپ کے پاس concept of Education یہ آپ ویسے سرچ کر لینا آرام سے آپ کو مل جائے گا ڈارک کوشنیاں سے نہیں آئیں گے mode of Education ورتمان میں اگر ہم بات کریں بہت سارے mode آپ کے پاس ہے online ہے offline ہے آپ کے پاس formal information formal education آپ کے ہو سکتی ہے informal education آپ کے پاس ہو سکتی ہیں یہ سارے چیزیں آپ کے پاس یہاں پر اس میں کور آپ کے ہو جائے گی next آپ کے پاس philosophical philosophical میں آپ کے پاس عادرش واد کیا ہوتا ہے یتھارت واد آپ کے پاس کیا ہے اور پیوجن واد آپ کے پاس کیا ہے یہ ساری چیزیں اور یہیں philosophical way میں جو ہم اوپر ویدی کے Education میں میں نے آپ کو ویکانند آپ کی بات کی میں نے سوامی دھیانند سرسواتی کی بات کی میں نے اروند گوشت کی بات کی مہاتمہ گاندی کو اس میں جوڑ لیجئے ویکانند کیا کہتے ہیں آپ کے پاس بی آر امبیت کر کو اس میں جوڑ لیجئے ان سبھی کے آپ کے پاس جو Education view جن کے رہے ہیں آپ کے پاس جون ڈیوی ہے جون ڈیوی کے کیا وچار تھے اس کے بارے میں ان کے بارے میں یہ ساری چیزیں آپ کے پاس فروبیل آپ دیکھ لیجئے کنڈر گارٹن مہتر وغیرہ یہ سارے آپ کے پاس یہاں پر philosophical way کے اندر اس کو آپ کور کر لینا اور سائیکلوجیکل کے اگر میں بات کروں سائیکلوجیکل میں جتنی بھی آپ کے پاس ثیوری ہے چاہیے آپ کے پاس بیاریزم پر آپ کے پاس ثیوری تھی چاہیے آپ کے پاس intelligence پر ثیوری تھی چاہیے آپ کے پاس personality پر تھی یا پھر آپ کے پاس intelligence پر تھی creativity پر تھی ساری جتنی بھی آپ کے پاس Survey ہے ان سے کوشن آب کے پاس یہاں پر ضرور دیکھنے کو ملے گی یہی والا جو آپ کے پاس سائیکلوجیکل والا ہے یہی والا سیم آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹیچر ٹیچر کا اپنے بھی سیلیشن کیا ہونا چاہیے ٹیچر جو ایڈمیسٹریشن کا کیسا آپ کے پاس جو ایک بیہیوئر ہونا چاہیے اور سٹوڈنٹ کا ایڈمیسٹریشن کے ساتھ کیسا بیہیوئر ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں شوشلوجیکل آپ کے پاس آئے گی ایک جو ہے ٹیچر کا سوسائیٹی میں کیا ایمیج ہے رول آف ٹیچر آپ کے پاس کیا ہے یہ سارے آپ کے پاس sociological کے اندر cover اس کو کر سکتے ہیں technology basis education ورتمان میں آپ سبھی کا پتا ہے آپ کے پاس online offline mode یہ تو بتانے کیا آپ کے پاس ضوئیت نہیں یہی وارا topic آپ کے پاس ict کے اندر بھی آپ کے پاس اس کو cover کیا جا سکتے ہیں تو یہاں پر ایک topic آپ کے پاس دو تین جگہ یہاں پر آرام سے دیکھنے کو ملے گا اگر آپ دھیان سے اس لیوز کو دیکھیں گے concept of important variable personality, intelligence, creativity personality میں آپ کے پاس جتنی بھی تھی تھی چاہے آپ کے پاس sigment fried کی تھیوری جو بہت زیادہ important ہے جو concept سمجھنے کے لئے آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ icing کی تھیوری آپ کے پاس دیکھ لینا ericsson کی life span جو development جو تھیوری ہے بڑی important ہے اس کو ایک بار ضرور دیکھ لینا پورا کا personality آپ کو یہاں پر سمجھ میں آ جائے گا topic کیسے بنیں گے sigment fried کی ادigo super ego بہت زیادہ important ہے اس میں کس طرح سے آپ کے پاس جو ہے من کے ٹونڈنا کی گئی ہے یہ سارے چیزیں آپ نے ایک بار دیکھ لینی ہے اور آپ کے پاس کس کو آپ کے پاس pleasure principle جو ہے یہاں سے direct question بننے کے سمبھا ہو رہا ہے intelligence میں بھی آپ کے پاس intelligence کے جتنی تھیوری ہے اس کو ایک بار دیکھ لینا intelligence کے آپ کے پاس کتنی تھیوری تھی ساتھ میں ایک بار یاد رکھنا one factor two factor unifactor one factor one factor نہیں ہوگا unifactor آپ کے پاس ایک کارک سیدھان جس کو آپ کہتے ہو two factor theory جس کو آپ کہتے ہو یہ والے ایک بار جرور دیکھنا 3D model آپ نے ایک بار جرور دیکھ لینا بہت زیادہ important ہے گل فورڈ کا تریامی جو سیدھانتے اس کو ایک بار جیک لینا creativity کے میں بات کرو creativity میں حالا کی ویسے direct question نہیں بنے گے لیکن creativity آپ کے پاس کیسے کیسے ہو سکتی ہیں creativity کے آپ کے پاس special جو آپ کے پاس children ہیں ان کے لیے ہو سکتی ہیں یا دوسروں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں تو concept سمجھ لینا academic achievements کی بات کریں academic achievements میں آپ کے پاس جو آپ کا score رہتا ہے جو evaluation کے time ہے اس سے related آپ کے پاس جیسے آپ کے پاس SA1 SA2 آپ کے پاس چلے ہیں یہ سارے چیزیں آپ کے پاس کس طرح سے evaluate کیا جا سکتا ہے student کو کس طرح سے formal اور informal دونوں way میں آپ کے پاس ایک آپ کے پاس education کے حساب سے دوسرا آپ کے پاس sports activity کے بیس پر بھی آپ کر سکتے ہیں overall جو evaluation کیسے کیا جا سکتے student کا وہ چیزیں آپ کے پاس problem solving ability یہ آپ کے پاس کس teacher کے اندر ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے کہاں پر اس کو use کیا جا سکتا کب یہ effective آپ کے رہے گی یہ چیزیں آپ کو ویسے بھی آپ کو بتا ہے teacher education اس کی باری ہم بات کریں گے آپ کے پاس concept of teacher education historical of teacher education in india scope of teacher education types and level of teacher education program یہاں پر سیدھا سیدھا آپ کے پاس کیا ہے teacher education کی اگر ہم بات کرے تو کیسے کیسے شکشہ کا وکاس آپ کے بھارت میں ہوا before دیکھیں before اور after دونوں کی ہم بات کریں گے before independence اور after independence شکشہ کا وکاس جو ہے سو 3 پہلے بھارت میں کیسے ہوا کون کون سے ایکٹ آئے کیسے کیسے جیسے آپ کے 20 میں اس کو بھی آپ discuss کر سکتے سیدھے یہاں سے question آپ کے بن جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے type and level of teacher education type and level of teacher education کیا ہوتا ہے کی پچھلے کچھ سالوں کے اندر بات کرے آگے ہم بات کریں گے آپ کے پاس یہاں پر جو important pillar of learning یاد اٹھنا pillar of learning four آپ کے مانے جاتے ہیں پیلر of learning الگ جاتے اس کو میں explain پر نہیں کروں گا بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلا جائے گا یہ ویڈیو تو یہ پر اگر آپ کو لگے گا تو میں definitely ویڈیو پرویڈ کونسی ہے وہ تو آپ کو دیکھ نہیں ہے اس کے علاوہ communication skills and communication skills آپ کے پاس کون کون سی ہے جیسے آپ کے پاس بی ایڈ پروگرام کے اندر جو آپ نے سکیلز کی ہے وہ کے پاس جتنی ایڈ آپ کے پاس ہو گئی ہر اپنے سبجیکٹ کے حساب سے الگ جو آپ کے پاس میتر رہتے تھے پلاننگ آپ کے پاس رہتی تھی وہ ساری چیز آپ کے پاس چاہے پریوییس نولیز ٹیسٹنگ کے بات کی جائے پرٹیکل سکل کو پاس ایس سے ہو جائے گا آئی سی ٹی یہ آپ کے بلکل آسان ہے اس میں کوئی آپ کے پاس سمجھ مجھے نہیں لگتی رہے گی اس میں جو ٹیچنگ لننگ پروسس آپ کے پاس آئی سی ٹی اگر ہم بات کرے سوہم سے آپ کے پاس نیٹ میں بھی کوششن بنتا ہے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے سوہم کو ایک بار سوہم کے جتنی بھی آپ کے پاس چینل ہے چینل کو اپنے بار یاد کر لینا کی سوہم جو پروہ ہے ان کے چینل کتنے ہیں آپ کے پاس جتنے ٹوٹل چینل ہے چینل کے فرس چینل کون سا ہے یا ٹیکنو سے لیٹڈ کون سا ہے ہائیر ایڈیوکیشن سے کون سا ہے یہ والی چیز ہے آپ کے پاس ایک بار نو ڈاؤون کر لینا یہ آپ بلکل آرام سے مل جائے گی آپ کو نیٹ کے اندر لاز میں بات کرے دیجی ٹل انیشییٹیو سکول ایڈیوکیشن بائی گورنمنٹ آف انڈیا تو دیجی ٹل انیشیٹیو میں آپ کے پاس سوہم پروہ بگیر سارے آئی سیٹی دیجی سے رہے گا اس کے لئے اگر ہم بات کرے اور کون سی بک آپ لے سکتے ہیں تو اس کے لئے جو ایچ پی ٹیٹ آپ کے پاس سیکشن ہے سائیکلوجی کی ایچ پی ٹیٹ کی جو بک ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس سپیشلی ایچ پی ٹیٹ کے اگزام کے لیے آپ کے پاس کور رہتی ہے الگ الگ پبلک شر کے آپ نے دیکھنا وہ آپ کے پاس یہاں پر یہ والا ایک سیکشن آپ کا کور کر لے گا حالان کی چار سے پہنچ کوشن ڈاریکٹ آئیں گے اس سے زیادہ نہیں آئیں گے تو سپیشلی ایک بک کے اوپر آپ ریلائیول بلکل مت رہنا تو اگر آپ کو لگے گا تو ڈیفنیٹلی میں الگ الگ چار ویڈیو آپ کے لئے لے کر آ جاؤں گا جیسے کی ایک بھی ایک کلاس کے اندر فاؤنڈیشن اپ ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں تھوڑ ڈریل میں دیکھ لیں گے اس کے بارے آپ کے پاس تیچر ایڈوکیشن ریلیٹیو ایسپیکٹ کے بارے میں دیکھ لیں گے اس کے بارے آپ کے پاس پیڈاگوجی اینڈ ٹیچر انڈرنی ایکسپیرنس کے بارے میں اور لاسٹ میں آپ کے پاس آئی سیڈی کی ایک کلاس اگر لگے گا مجھے پوجیٹیو کمنٹ مجھے دیکھنے کو ملیں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کے لئے کلاس لے کر آنگا امید ہے کہیں 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 آپ کو تھوڑا سا گائیڈنس مل جائے گا کہ کون کون سے ٹاپک کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے ہیں کیونکہ بہت سا سٹوڈنٹ آپ کے یہی کہہ رہے تھے کہ ایک بار آپ بتا دیجئے بتا تو دیجئے کلاسز نہیں لگانی ہے تو بتا دیجئے تو میں نے اپنی اوٹ سے ٹاپک بتا دیا مجھے لگتا ہے کہ ان ٹاپک سے آرام سی یہ والی چیزیں کور ہو جائے گی اور امید ہے کہیں 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 آپ کے لئے ہیلپ فول بھی رہے گا باقی آپ چاہے تو ایچ پیٹر پرپیشن کے لئے میرے ساتھ بنے رہے سکتے ہیں ساتھ میں ٹیچنگ زام کی کوئی بھی آپ کے پاس انفرومیشن ہی وہ بھی اس چینل کے مہادیم سے آپ کو جو ہے پردان کی جاتی ہے میرے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی کا تیدل سے بہت بہت دھنیواد